نمسکار پرنام رام 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 تو بول دو آپ لوگوں سہم گئے بتا دیا جاٹ ہے کوئی ہے ایسا کچھ نہیں ہے میں ٹھیک تھا آدمی ہوں میرا یہانے کا پرپس دوسرا تھا آپ نے کمار کی صحت دیکھ لی ہوگی سچ کر رہا ہم ایسا پیسٹ میں ایک بار اس کو پاکستان بیجا تھا اس نے عملہ کر دیا اکتر میں پھر بیجا پھر عملہ کر دیا اب اس نے بتا ہوں میں ایس سے جا رہا ہوں لیکن دوستو خوشیش بات کی ہے کہ آپ نے دیپ جلا کے رکھا ہے یہاں ہندی کا میں آپ کو ایک قویتہ سناؤں گا اچھی لگی تو دوسری میں سناؤں گا اچھی نہیں لگی تو چار اور سناؤں گا میں نے چھوٹے چھوٹے دو گیت ابھی کل پرسوں میں لکھے ہیں میں ان سے شروع کروں گا اس مہار بیچ میں جو میری اوقات ہے میں اس پہ آؤں گا دیون جی نے جو ہندی کا جو کام یہاں کیا ہے میں ایک بات من سے یہاں بولنا چاہتا ہوں ہم بھارت میں رہتے ہیں ہندی کے لوگ ہندی کے گیاتا رہتے ہیں لیکن ہندی کے جو سیوہ ہم نے یہاں پر دیکھی میں نے کہیں نہیں دیکھے اور ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ جتنے اچھے شروطہ آج اس سباگار میں ہیں میں نے کہیں نہیں دیکھے میں نے ایک منٹ اس میں تالے مجھے نہیں بات نہیں ہے یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں اور کوئی گیا ہے نہیں پہلے وہ گیت میں ہندی کے لئے خاص طور سے دیون جی کے اس مشن کے لئے لکھا ہے اس کے بعد میں اپنی بات شروع کروں گا کہ دور دیس سے آیا ہوں میں یہ ساتھ دیں گے کیونکہ یہ گیت آپ کا ہی ہے میرا نہیں ہے میرا موں سے نکل رہا ہے لیکن بھاؤنا ہے اور کاری آپ کا ہی ہے کہ دور دیس سے آیا ہوں میں الک جگاؤں گلی گلی ہندی بنے جگت کی بھاشاں ڈھول بجاؤں گلی گلی دور دیس سے آیا ہوں میں الک جگاؤں گلی گلی ہندی بنے جگت کی بھاشاں ڈھول بجاؤں گلی گلی اب یہ تاجی تاجی لکھئے ہیں بہاں آپ نے نکل رہی ہوں گے آپ نے دیکھ لیا ہوں کاغچھ باشا ہے کہ ہندی ہے بھاشاؤں کی رانی آو اس کا شرنگار کرے دن کرنے رالا کے سپنوں کا نئی پیڑھی میں سنچار کرے ہندی بولے اور اترائے ہندی بولے اور اترائے میں دردر سی سے جھکاؤں میں ہندی بنے جگت کی بھاشاں ڈھول بجاؤں میں دور دیس سے جب تک سارے ملکے نہیں بجاؤں گے میں یہ لائن دوراتا رہوں گا پہلے گا میں تالیوں بھی بڑے دیکھ کر رہے ہیں بھائی صاحب جنجی میں وہاں بھی پیچھے ایک پروگرام میں گیا میں نے ایک سنائی دو سنائی تین سنائی کسی نے تالی نہیں بجائی میری پانچویں بات پر پیچھے سے تالی بجائی میں نے کہا بھائی صاحب آپ تو بڑے سمجھ آش رہتا ہیں میری بات سمجھتے ہیں تالی بجاؤں تو ایسی بجاؤں لگے کہ تماکو نہیں کٹ رہا ہندی کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ کلیشت باشا ہے یہ ہے وہ ہے لیکن انہیں سویکار کرنا ہوگا اس لئے میں دنیا کو چیتار آؤں اور آپ کے من کی بات ہو تو اب کی بار تالی اٹھیں اپنے ہندی پریم کے لئے کیا کہ سنو سنو اے دنیا والو ہندی کو سویکار کرو ہم نے دوسری باشاں کو بہت مان دیا ہے انگلیس کا فرنچ کا سب کا سممان کرتے ہیں تو اس لئے ہمیں یہاں جرور تھے کہ ہندی کو بھی سممان ملے میں کہتا ہوں کہ سنو سنو اے دنیا والو ہندی کو سویکار کرو جیسا ہم نے مان دیا تم ویسا ہی بہوار کرو جو بھی ملے ہندی کا پریمی دیونجی آپ کے لئے گھر ہو آپ کمال کے آدمی ہیں بھاوی جی کتا آدمی ہیں کمال کے بھی آدمی ہیں کہ جو بھی ملے ہندی کا پریمی جھٹ سے گلے لگاؤں میں ہندی بنے جگت کی بھاشا گلی گلی ڈھول بجاؤں میں جور دیش سے آیا ہوں میں اور ہندی چوئے وشو کے لئے جروری ہے آج جو وشو میں آتنک ہے اشانتی ہے ریسیسن بھی ہے کہیں نہ کہیں اپنی سنسکرتیوں سے کٹے ہیں تو ہندی ایک مات روپائے ہے کیونکہ اس میں بھاونا ہے شیطلتا ہے کوملتا ہے میں لکھتا ہوں کہ سنسکرتیوں کا مول ہے ہندی سب جگ نے یہ مانا ہے آؤ اٹھے سنکلپ کرے کہ ہمیں ہندی دوج فیرانہ ہے سنسکرتیوں کا مول ہے ہندی سب جگ نے یہ مانا ہے آؤ اٹھے سنکلپ کرے ہمیں ہندی دوج فیرانہ ہے ہندی کے شیطل بھاؤں کی یہ بات آپ کے بھنے کو جرور چھوے گی اور اب کے بار تالیاں گونجیں ہمارے مہان بھاشا ہندی کے لئے کیا کہ ہندی کے شیطل بھاؤں کی گلی گلی ہوا چلاوں میں ہندی بنے جگت کی بھاشا گلی گلی ڈھولے بجاؤں میں دور دیس سے آئے اب میں اپنی اوقات پہ آتا ہوں اریانہ کی بات کی اریانہ سچمو چاہ سے کہاں بہت بڑا گھنڈار ہے وہاں تو بات بات پہ ہاتھ سے ہے آب آم جی انہوں میں دیکھیں گا ہاتھ سے کہاں بہت بڑا بندار ہے ایک تاؤں چلا جارہا تھا سائیکل پہ ٹوٹی سی سائیکل لے رکھی لچر پچر پچر آگے ایک بڑیا میں ٹکر لگی بڑیا چلائی گھنٹی نہیں مار سکتا کہتا بھاغوان پوری سائیکل مار دی گھنٹی کی کسر رہ گئے یہ ہمارا پردیس ہے ہمارا پردیس بڑا نوک ہے اچھا کرشن جی جب انہوں نے پریم راس کی بات کرنی تھی یو پی میں انہوں نے راس رچایا بانسری بجائی جب انہوں نے بانس بجانا تھا ہمارے ریانہ میں آگے کچھ سے تک تو ہم نے تو ایک بار گیان لے لیا گیتا کا اس کے بعد گیان لینا بند کر دیا سچ کہہ رہا ہوں اور سچ میں جو ہے یہ جو گیتا کا اکدیس اپنے آپ میں قویت ہے اب کرشن جی نے ایک دو تین چار پتنے اٹھارہ دہش پنا دیئے اب بتاتا ہوں ارجن کیوں لڑنے کو تیار ہو اب بات سچی ہو تب کیوں دو نا ہاتھ تو اپر اٹھا گے تاڑیے بجانا اٹھارہ دہ ہے ارجن کو سنوائے ارجن سنو رہا ہے ارجن لڑتا ہے کیوں اور سناؤں کہتا میں تو لڑی لوں گا بھائی سب بند کرتا ایسی قویت ہے اچھا بابا جی چلے گئے ہمارے دیماندر جی اپنے گاؤں میں روتک کے پاس بابا جی کہاں جا رہا ہے کہتا گاؤں میں جا رہا ہوں گیاں باتوں گا میں نے کہا یہ ہمارا ریانہ ہے یہاں گیاں کی جورت نہیں یہاں لڑی کمپیکٹ ہیں سیٹسپائیڈ سیچوریٹڈ لوگ ہیں کہتا نہیں باتوں گا میں بات لے اس نے گاؤں کے کسان کو رکھا چودری سب بات سنو کہتا کیے بھائی کہتا آو میں تمہیں گیاں باتوں گا کہتا چلے یار کام کر مجھے کھیت میں جانا ہے کہتا نہیں گیاں باتوں گا کہتا بات اس نے ایک مٹی کا دیا لیا اس میں جوتی رکھی کہتا یہ کیا ہوگا کہتا تنہیں دیوہ بار دیا اور کیا ہوگیا کہتا نہیں ملک سوچ اس میں یہ جوتی کہاں سے آئی چودری نے ماری فونک کہتا بابا یہ بتا ہے جوتی کہی کہاں بڑی پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں بلبیر جی بیٹھے ہیں راجستان کے ہیں یہ اسی مٹی سے ملتا جلتا کلچر ہے ہم بڑی نا جیوٹ والے لوگ ہیں ہم کسی کو کھالی جان نہیں دیتے کچھ نہ کچھ کچھ کے لیے رکھتے ہیں میں ایک دن کھانا کھا رہا تھا باہر کتا آ گیا میں نے اپنی پتنی کو بھگا رہا میں کہاں بھاگوان باہر کتا آیا روٹی لیا کہتا ہی پتی دیو روٹی تو نہیں ہے میں کہاں سالے کو لاتھی مار پھر کھالی مت جانا ہے ہم تو ایسے لوگ ہیں اچھا میرا نام جگویر آٹی یہ سیدھا سیدھا نام ہے کوئی ٹینشن نہیں دیتا کوئی نام بڑے ٹینشن والے ہوتے ہیں میرے دوست بیٹھے ہیں یہ جڑوان ہیں چھوٹا ہے کہ بڑا ہے یہ پتہ نہیں کون سے بڑا ہے یہ ساتھ پڑتے تھے میرے سیوگ ہیں اب میں نے ان کو کہاں بھی سوڑا سائیڈ میں ہوگے بیٹھو کیونکہ جاٹ کے آمنے سامنے اسے نا فیسٹو بے سے سپارک وڑے کا خطرہ ہو جاتا ہے تیسائیڈ میں مٹھاتی ہے آجا نام بڑی ٹینشن دیتے ہیں بھائی ساب ہمارے وہاں سکول ہے وہاں لیڈی ٹیچر پڑھاتی ہیں سچی بات ہے وہ بڑی پریشان وہاں پین تھا اس کا نام تھا پران ناث وہ بڑی ٹینشن میں اب اس کو کیا کہیں کیا ہو آجی میں مجھے لگا کمار کا آپریشن کرنا ہے ٹیبل لے کریں لگ تو ایسا ہی رہا بھائی ساب ہمارے ایک ڈاکٹر تھا وہاں اس میں یاد آگی اس نے اپنے اپریشن ٹیبل کو بڑے جیب تک اس طریقے سے بنا اس نے بیچ میں سے کٹ رکھی دی مریج کو الٹا لٹکاتا اور نیچے کو اس کے اپریشن کیا گڑتا میں کہے ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے کہتا ہے کس نہیں آر آپ پروفیشن بدل لیا میں کہا پہلے کیا تھے کہتا ہے کس نہیں آر آپ پروفیشن بدل لیا میں کہا پہلے کیا تھے کہتا ہے جس کو سنرائی نہیں دیتا اسے کیا کہتے ہیں کہتا ہے جس کو سنرائی نہیں دیتا اس کو کچھ بھی کہو اب معاملہ جب رہا ہے اس کا نام تھا پران نات اور وہ لیڈی ٹیچر بڑی پریشان پرنسیپل پر آج گئے کہتا ہے یہ پین بدلو کہتا ہے کیا ہو گیا کہتا ہے جب میں کوئی بھی کام کرنا ہوتا تو اس کو پکارتے پران نات چاہے لاؤ پران نات پانی پلاؤ انہوں نے میرے کو بلائے کہتا ہے یہ ورکر اچھا ہے تو اس کا کوئی اپھائے گھر میں نے اس کو پین کو بلایا اے ادرا کیا نام ہے تیرا کہتا ہے جب پران نات میں کہتا ہے اس نام کو بدلے لیڈی ٹیچر کا دیکھت ہو رہی تو اپنے گھر کا نام رکھ لے گھر میں کیا کہتا ہے کہتا ہے سوامی مجھے لانا یار گڑ بڑے تو ایک کام کرے اپنا نک نیم بتا پیار کا نام کیا ہے کہتا ہے جب بلما میں نے کہا رہا اولو کے پٹھے تیرے کو گھڑی مولے میں کیا کہتا ہے کہتا ہے جب سجنہا بہت ہے